انترستری شفراتی محصب کے بعد پڑھل میدان میں دکانداری سجائے بیٹھے کاروباریوں کو پرشاشن نے ہٹا دیا ہے اس کے علاوہ پرشاشن کے ساتھ پلیس اور نگر پیشت کے کرمچاریوں نے میدان کھالی کرنے کے لیے پورا دن میدان میں ڈٹے رہی وہیں دکاندار سمیٹنی کے ساتھ کاروباریوں کا بکری کا کار جوروں پر رہا کاروباریوں نے سارا سامان کو پچاس فیزدی سستہ کر دیا اس کے چلتے میدان میں دن بھر لوگ کرداری کرنے میں جھوٹے رہے بتا دے کہ محصب کے بعد پرشاشن نے چار مارچ تک کاروباریوں کو پڑھل میدان میں بیپار کی انمتی دی تھی بعد میں بیپاریوں کے آگرے پر دست تک تیتھی بڑھا دی تھی اس کے بعد انہیں پڑھل میدان کھالی کرنے کے عدیش تھے لیکن پرشاشن کے عدیش کے بابزود بیپاری یہاں جمع ہوئے تھے اور اب تک دکانیں لگائی ہوئی تھی جس کے چلتے تیتی تک دکانیں نہیں ہٹائے جانے کے چلتے پرشاشن نے بیپاریوں کو ہٹانے کا کرم جاری رکھا ڈوم کو ہٹانے کا کارے بھی جوروں پر رہا وہی نگر پیشت نے میدان میں پسٹے کوڑے کو ہٹانے کا کارے جوروں پر زاری رکھا ایسٹری مدن کمار کا کہنا ہے کہ میدان کو کھالی کرنے کے لیے پرکریہ تیز کر دی گئی اور دکاندار سامان نہیں ہٹائے گا تو اس کے کلاب کارواہی کی جائے گی اندر آشتری ہے شبراتری مہد صاحب جواربوس محاپت ہو چکا ہے تو اب جو کچھ دکاندار جو ہیں وہ نے دھاری تبدی کے بعد بھی انہوں نے میلنے میں اپنی دکانیں لگائی ہیں تو ان کے لیے کل ہماری ایک جوائنٹ جو ٹیم ہے جس میں تصیلدار صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور ای او ایم سی اور پولیس کی ساتھ میں اس میں کوڈنیٹ کر رہی ہے تو کل بھی کافی ہم نے وہاں پہ جو دکاندار ہیں وہاں پہ جو ریڈی فڑی والے ان کو ہٹایا ہے اور دوم بغیرہ خالی کر دی ہیں اور آج بھی یہ پرکریہ جاری رہے گی اور آج شام تک ہمیں پوری ویڈے کی ہمارا جو پٹل بجانے خالی کر دی جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ایک صفائی بھیانس لائے گا اور جو گراؤنڈ ہے اس کو بالکل سمتر کر کے اس کو درست کیا جائے گا میں آپ کے مادم سے اندرود بھی کرنا چاہوں گا بیپاریوں سے کہ وہ ترنت اپنے اسمان ہٹا لیں ایک تو مجبور ہمیں جو اسمان چبت کرنا پڑے گا اور کیس بغیرہ ان کے اوپر درج کرنے پڑے گی